آج میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہی ہوں سویٹ فیس کا یہ 2 in 1 آئی برو اور جل آئی لائنر یہ 2 in 1 ہے تو اس کو میں سب سے پہلے اپنی آئی بروز کے اوپر یوز کروں گی آئی برو کو نیٹ کرنے کے لیے تو یہ جو شیڈ ہے یہ ہے براؤن کالر کا تو مجھے پرسنلی جو ہے یہ آئی جو ان کا یہ آئی برو پاورڈر ہے یہ اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کے اندر ویسے پیگمنٹیشن نہیں ہے جیسے کہ مس روز کی جو برو پینسل ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ہے اور زیادہ پیگمنٹیڈ ہے یہ آئی برو کو اس طرح سے اس نے فل نہیں کیا جیسے کہ مس روز کی پینسل کرتی ہے تو اب جو ہے میں اس کو سپولی کی مدد سے کام کر رہی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ نیٹ کرتی جارہی ہوں جتن میں اس کو نیٹ کروں گی تھوڑا سا کنسیلر لے لوں گی اور کنسیلر کس بعد میں نے جو ہے اپنے جو آئی لٹ پہ ہے وہ شیڈ اپلائے کر لوں گی بیسکلی میرا آج یہ مقصد تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آئی برو کا جو ان کا پاودر ہے اور جو ان کا یہ جیل لائنر ہے یہ کیسا ہے تو پرسنلی یہ جو مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کی ویسے پیگمنٹیشن نہیں ہے لائنر بھی ان کا جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے جیسے ہی آپ اس کو اپلائے کریں گے تو یہ ساتھی ڈرائے ہوتا جاتا ہے بروش میں ہی یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح سے آپ کی آئی لٹ پہ یا آپ جب اس کو ایزا لائنر اپلائے کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل یہ ڈرائے ڈرائے سائی فیک دے رہا ہے اور بلکل بھی یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ اس میں تھوڑی ڈرائی نس ہے جیسے ہی آپ اس کو اپلائے کریں گے یہ ساتھی ڈرائے ہو جائے گا اور جب آپ اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی دوبارہ کوٹ کریں گے تو یہ بلکل اور ہی ڈرائے ہوگا اور ڈرائے ہونے کے بعد یہ ساتھی اترنا شروع ہو جائے گا دین میں تھوڑا سا گلٹر اس کے اوپر اپلائے کروں گی آئی لیشز اپلائے کروں گی آئی لیشز کے لئے میں نے جو گلو لی ہے وہ ہے سویٹ ٹچ کی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ کریک سے بنتے بن رہے ہیں کیونکہ یہ لائنر ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے